ایک بڑی اور اہم خبر سے اچھی خبر سے خبری ہے پردیش کے کرمچاریوں کے لیے بڑی خبر مہنگائی بھتے میں چار فیصد کی بڑھتری کر دی جائے گی شناب سے پہلے ملکہ ملکہ شیبراد سنگھ جوہان نے کرمچاریوں کو خوش کرنے کے لحاظ سے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اندریہ جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کے سمان ہی اب راج جکے کے جو کرمچاری ہیں پردیش کے جو کرمچاری ہیں ان کا ڈیے بھی ہو جائے گا چار فیصد کا اضافہ اس میں کیا جائے گا انراغ شیباستہ وہ ہمارے سمانتہ تھا ہمارے ساتھ بھوپال سے جڑے ہوئے انراغ چناب سے پہلے ایک بڑا اعلان کرمچاریوں کو خوش کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے کیا ہے بلکل دیکھئے سیہور میں آج جتے کارکرم میں مکہ منتری شبرا سنگھ جوہان نے اعلان کیا لگتا ہے کہ سمبر کٹ گیا لیکن مکہ منتری نے سیہور میں یہ اعلان کیا ہے یہ ہمارے سیہوگی ہمیں جانکاری دے رہے تھے کہ یہ ایک بڑا اعلان مکہ منتری کی طرف سے آج سیہور میں کر دیا گیا اب یہ کب سے لاکو ہوگا حالانکہ اس کو لے کر ابھی حصدتی صاف ہونی باقی ہے لیکن ایک بڑا اعلان مکہ منتری کی طرف سے آج کر دیا گیا اور نشد روپ سے چناب کو دیکھتے ہوئے یہ کافی اہم اعلان بھی ہو جاتا ہے کیونکہ لگاتار کرمچاری اس بات کی مانگ کر رہے تھے کہ انہیں کیندر کے سمان ہی ڈی اے ملنا چاہیے اس میں بڑخوتری ہونی چاہیے اور آخر کار چناب کے آنے سے پہلے ہی یہ اعلان بڑا اعلان مکہ منتری کی طرف سے کر دیا گیا ہے اب دیکھنا ہوں گا کہ یہ لاکو کب سے ہوتا ہے لیکن کرمچاریوں کے لیے نشد روپ سے ایک بڑی خبر ہے خوشی کے لیے ہر کرمچاریوں میں نشد روپ سے دیکھنے کو ملنے والی ہے بڑی اور آئے مقبر آپ کو بتا رہا ہے بھوپال سے اعلان کر دیا گیا ڈی اے میں چار فیصد کا اضافہ کیا جائے گا مکہ منتری شیفرات سنگھ چوہن کی طرف سے یہ بڑی خوشنا آج کی گئی اور سیہور میں اس بات کی خوشنا مکہ منتری کی طرف سے آج کی گئی ہے کرمچاریوں میں خوشی کا ماحول کیونکہ کیندر کے سمان ڈی اے کی مانگ لگاتار کی جارہی تھے انڈراغ کے ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جھوٹ سکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انڈراغ سمپر کا آپ سے ٹوٹ گیا تھا لیکن کرمچاریوں کے لیے واقعی میں ایک بڑی خبر ہے کیندر کے سمان مہنگائی بھتاب ہو جانے والا ہے کب سے ہونے والا ہے چناو کے لیے آسے بڑا اہم فیصلہ ہے یہ سرکار کا پوری دیکھیں آج اسی اور میں مکہمتی شبرا سنگھ چوہان نے اعلان کیا ہے اور خبر اس بات کو لے کر ہے کہ جولائی سے کرمچاریوں کو بڑے ہوئے ڈی اے کا فائدہ ہوگا اور سات لاکھ سے زیادہ کرمچاریوں کو اس بڑے ہوئے ڈی اے کا فائدہ ملے گا اور قریب ہجار کروڑ روپے کا بھار سرکار کے اوپر آئے گا تو مکہمتی شبرا سنگھ چوہان کا بڑا اعلان ہے کیونکہ ابھی تک مدی پردیش کے کرمچاریوں کو 38 فیزدی ڈی اے مل رہا تھا جبکہ کیندر کے کرمچاریوں کو 42 فیزدی ڈی اے مل رہا تھا اور اس طریقے سے چار فیزدی ڈی اے کا انتر تھا لیکن اب مکہمتی نے اصاب کر دیا ہے کہ راج سرکار پردیش کے کرمچاریوں کو کیندر کے کرمچاریوں کے سمان 42 فیزدی ڈی اے دے گی اور جولائی میں ممکن ہے کہ جو بڑا ہوا ڈی اے اس کا فائدہ کرمچاریوں کو ملنے لگے گا چلی بہت شکریہ آپ کا اس جان کرے گی اور چلی بڑھتے آنکے بڑھوانی سے بڑی خبر بتا دیں یہاں پر باگیشور مہراج کا دربار لگایا گیا اور کچھ دیر بڑھوانی کچھ دیر میں بڑھوانی دیریندر شاستری پہنچنے والے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں شرہ دھالو پہنچ چکے ہیں موسم خراب ہونے کی وجہ سے دیری ہو رہی چھوئے سے سات گھنٹے کارکرم لیٹ ہو گیا ہے موسم موسم خراب ہے اس کی وجہ سے بڑھوانی سے یہ بڑی خبر آتا ہے بڑھوانی سے یہ خبر بتا رہے ہیں بڑی خبر دیریندر شاستری کا دربار جو ہے دیوی دربار وہ سچ گیا ہے کچھ دیر میں بڑھوانی وہ پہنچنے والے ہیں ابھی پہنچے نہیں ہیں دیریندر شاستری پہنچنے والے ہیں موسم خراب ہونے کے وجہ سے چھے سے سات گھنٹے دیری سے یہ کارکرم چل رہا ہے لیکن آپ سب دیکھئے یہ تصویریں جو ہیں بڑھوانی میں اتنی بڑی اسنکھیا میں جن سہلاب جسے کہا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے اس دیوی دربار میں حصہ لینے کے لیے سب کی اپنی اپنی سمسیائیں ہیں اور کہیں نہ کہیں اپائے لوگ خوشتے ہیں جہاں اپائے نظر آتے آتا ہے وہاں لوگ چلے جاتے ہیں جہاں ان کو آس نظر آتی ہے کہ ان کا جو کام بگلا ہوا ہے وہ بن جائے گا اس آس میں لوگ چلے جاتے ہیں اور یہاں انہی لوگوں کی یہ بھیڑ نظر آ رہی ہے پنکج ہمارے سمدھاتا جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پنکج کافی دیر ہو گئی رات کے گیارہ بجنے کو ہیں گیارہ بچ چکے ہیں اور ابھی تک دربار شروع نہیں ہوا اب دربار لگے گا کب تک چلنے والا پنکج آپ کے آواز نہیں آ پا رہی ہے شاید آپ وہاں پر کارکرم اس طل پر موجود ہیں اور اس وجہ سے وہاں کی جو آواز آس پاس کی وہ بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس میں آپ کے آواز ٹھیک سے نہیں مل پا رہی ہے لیکن یہ بات ہے کہ اتنی دیر سوی کارکرم جو پنکج ماہ پر موجود ہی ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں تو اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کارکرم جو ہے اور بھی کافی دیر تک چلنا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر جھوٹے ہیں مرینہ کی بات کرتے ہیں زمین ویباد پر بھاوال ہو گیا دو پکشوں میں جم کر لاتھی ڈنڈے چلے مارپیٹ میں کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں اور ان میں سے دو لوگوں کی حالت کمہیر بھی بتائی چاہ رہی ہے دراصل خیت میں دو گھٹوں میں لاتھی ڈنڈے سے مارپیٹ ہوئی ہے جس کی تصویر بھی سامنے آئی ہے جورہ تھانا کے بلہ پورا گاں کی یہ گھٹنا بتا رہے ہیں آپ کو تصویریں بھی سامنے ستنا سے خبر آپ کو بتاتے تھے جہاں پر پی رول پر چھوٹے قیدیوں پر حملے کا جو معاملہ اس معاملے میں اپڈیٹ آیا ہے پیڑی تقیدی کے بھائی نے تھانے میں زہر پین گیا اب بھائی کے حالت گمہیر بنی ہوئی ہے زلاس پتال میں بھرتی کرا دیا کہ آیا ہے علاج کیا جارہا ہے جان بچانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن اس بیچ بڑا معاملہ یہ ہے کہ پولیس پر کاروائی نہیں کرنے کے آروپ لگے ہیں پولیس کاروائی نہیں کر رہی تھی یہ آروپ لگائے گئے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی آروپ ہے کہ آروپی پکش جو ہے اس کی طرف سے لگاتار دھمکایا جا رہا ہے دھمکی مل رہی ہے درگوالیر کے بات کر رہے تو یہاں پر جو ہے آروپ کی آسپتال میں اب ویوستہوں کی ایک بار پھر سے پول کھلیا ویوستہیں کیسی ہیں وہ ایک بار پھر سے سب کے سامنے نظر آ گیا کہ کیسے ذمہ دار اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں آکسیجن پر دراصل ایک نوزات بچہ چل رہا تھا اسے آکسیجن لگائی تھی کیونکہ سانس لینے میں دکھا تھی لیکن اسے اسی استھیتی میں ہاتھ میں لے کر اسپتال لے جانا پڑا چیک اپ کے لیے پریجن اسے لے کر گئے تھے ایمبولنس ملی نہیں کملہ راجہ میں بچہ بچے نے جنم لیا جو ہے اروپ کی اسے لانا تھا چیک اپ کرانے کے لیے کیسے لیا گیا یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہی ہیں ایک ونڈو بچے کو ایسے گودی میں لے کر آکسیجن ہاتھ میں لگاتے ہوئے سیلنڈر کھینچتے ہوئے اس بچے کو ایسے ہی لیا گیا اور واپس بھی یہ ایسے ہی پہنچا پریجن کملہ راجہ اسپتال میں چار دن پہلے بچے کا جنم ہوا تھا ماسوم بچے کو سانس لینے میں دیکھ پتھ ہے اور بچے کو فیلحال اکسیجن پر رکھا گیا ہے لیکن دیکھئے یہاں پر سوازت ویوستائیں کس قدر دھومل ہو چکی ہیں موریرہ سے بڑی خبر بتا دیتے ہیں جہاں پر ایک بچی یعنی نابالک لڑکی کو بندوق کی نوخ پر اگوا کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ کینگریب کی بارداد کو انجام کیا گیا پانچ دنوں تک یہ پوری گھنونی بارداد بچی کے ساتھ کی گئی اس کے بعد پانچ دنوں کے بعد آپ اہران کرتاؤں کہ چنگول سے بچی بھاگی اس دوران پولیس میں پریجنوں نے شکایت کی تھی اس کی غمشدگی کی پولیس تلاش کر رہی تھی مہیلہ تھانے میں اس نے اپنی بچی نے شکایت درج کرائی ہے ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کا پیڑتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آروپی ہیں انہوں نے دھمکایا اسے اور ناکیول دھمکایا ان کے ساتھ پولیس کرمی بھی تھے لڑکی کا تو یہ پلحال کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ پولیس کرمی بھی تھے اب یہ ماملہ اور سنگین ہو جاتا ہے رازی نامے یا پیسے کے لین دن کی بات تک یہاں پر کہی گئی پلحال پولیس جانچ کر رہی ہے کھنڈوا پولیس کے ہتھے شاتیر گینگ چڑھا ہے جس نے مدھی پردیش سمیت انہے پردیشوں میں چوری کی وارداتیں کی ہیں مخبر کی اطلاع پر کھنڈوا پولیس نے آٹھ لوگوں کو ڈکائٹی بنانے کی یوجنہ بناتے پکڑا ہے ان سے سبل ٹومی چاکو لوہی کی روڈ اور بارہ لاکھ روپے کا مال ضبط کیا گیا ہے آروپیوں نے کھنڈوا کے تین تھانہ علاقوں میں سات چوریوں کی واردات قبولی ہے انہے ماملوں کے لیے پولیس ان کو ریمان میں لے کر پوچھتا آج کر رہی ہے ادھر اندور کے لزوریا تھانے میں راہل شرما نام کے یوک نے مہیلہ پر بلیک میلنگ اور آوائد وصولی کا کیس درج کرایا ہے مہیلہ نے پہلے راہل سے دوستی کی پھر شارعر ایک سمدہ بنائیں پھر مہیلہ نے پیترہ بطلا اور راہل پر بلاتکار کا کیس درج کرا دیا جب راہل کو زمانت مل گئی تو پھر اسے جھوٹے کیس میں پسانے کے لیے وہ دھمکہ نہیں لگی مہیلہ نے رازی نامے کے لیے پیسوں کی بانگ کی راہل نے کچھ پیسے مہیلہ کو دیے بھی لیکن آوائد وصولی کا یہ سلسلہ تھاما نہیں اس کے بعد راہل نے پولیس کی شورن لی لسوریا تھانا پولیس نے گم بھیر دھاراؤں میں کیس درج کر لیا ہے اور جانچ کی چاہ رہی ہے دتیا میں ایک گھنٹے کی بارش سے حال بے حال ہو گیا ایک گھنٹے کی بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا اور کئی بستیوں میں یہاں پانی پھر گیا حالم یہ ہو گیا کہ سڑکوں پر بھی ایک فیڈ سے زیادہ پانی پھر گیا جل بھراب سے لوگ پریشان ہوتے رہے اور شہر کا مکھ بازار جو ہے وہاں پر بھی پانی ہی پانی نصر آیا بوپال میں منسون پہنچنے والا اور ایسے میں ابھی تک نالوں کی صفائی نہیں ہونا یہ بتا رہا ہے کہ آگے پرستیاں کیا بنیں گی حالم یہ ہے کہ بارش کے بعد یہ نالے افان پر ہو جاتے ہیں جو سے نچلی بستیوں میں جل بھراب کی استیتی بنتی ہے پچھلے دس سالوں میں یہ افانتے نالے کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں ابھی تک نالوں کی صفائی کا کام شروع نہیں کیا گیا ایسے میں اچانک سے بارش آ گئی تو یہ نالے ایک بار پھر سے موت کو دعوت دیں گی موقع کا جائزہ لیے ہمارے ساماتھ آتا نے نالوں کا کیا حال ہے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بارش سر پر ہے اور اگر بات کریں تو پری منسون ایکٹیویٹی بھی شروع ہو چکی ہے مگر اس طرف جو نالے ہیں اس کے موہانے پر لوگوں کے مکان بنے ہیں مزدوروں کے مکان بنے ہیں اور جب بارش تیج ہوتی ہے یا بارش کا سیزن آتا ہے تو یہ نالے افان پر آ جاتے ہیں اور ان جو مزدوروں کے گھر ہیں ان کے گھر افانتے ہوئے نالے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں مگر جلہ پر ساستان اور نگر نگم ابھی اور اس اور دھیان نہیں دے رہا ہے کیونکہ جو ڈالے افان پر آ چکے ہیں یا پھر آنے والے ہیں کیونکہ پری منسون ایکٹیویٹی گلور گاؤں میں ساموہ ایک بیوہہ کارکرم میں مکھی منترین نے شرکات کرتے ہوئے کانیادھان یوجنا کے تحت چار سو ستر جوڑوں کا بیوہہ سمپن نہ ہوا سی ام نے پوش پک برشا کر پر ودھو کو آشیر با دیا بھاری بارش کے وجہ سے سی ام سڑک ہمار گسوے کارکرم اسطال پر پہنچے تھے مردی آگے یو پی کے پاٹھکرم میں ساورکر کی جیونی کو شامل کرنے پر مدھی پردیش میں سیاست اچھڑ گئی ہے کانگرس میڈیا ویفا کے ادھیاکش کے کے مشرا نے کہا ہے کہ بیجے پی کے پاس جو پونجی ہے اسے ہی وہ پاٹھکرم میں شامل کریں گے کانگرس اور نہرو گاندھی کا احتحاظ گورفانویت کرنے والا ہے جنتہ ساورکر کے احتحاظ کو جانتی ہے ساورکر کو پاٹھکرم میں شامل کرنے کے مدے پر ناریندر سلوجہ نے کہا کہ بیر ساورکر کے احتحاظ کی جانکاری کانگرس کو نہیں ہے بیر ساورکر کا احتحاظ نئی پیڑھی کو بتانا ضروری ہے اس لیے پاٹھکرم میں شامل کیا گیا ہے ادھر بھوپال میں کاملات کے آباز پر وچن پتر سمیتی کے بیٹھے کوئی جس میں وچن پتر کے بندوں پر چرچہ ہوئی بی سی سی چیف کہہ رہے ہیں کہ چرچہ سب سے کی گئی ہے ادھیاین کے بعد وچن پتر کو فائنل کیا جائے گا ابھی فائنل ڈرافٹ تگیار برتے آنکھے انتر راشتری اولمپک دیوز کے موقع پر چھتیز گھڑ اولمپک اسوسییشن نے چھتیز بھی راشتری کھیل میں چھتیز گھڑ کا نام روکشن کرنے والے کھلاریوں کو سممانت کیا موقع منتری بھوپیش بکیل نے کھلاریوں کو سممانت کیا چھتیز بھی راشتری کھیل پرتیو گتا مراجی کے لیے پدک جیتنے والے پدک ویجیتہ کھلاریوں اور سبھی پرتی بھاگیوں کے ساتھ ساتھ ان کے پرشکشکوں اور ٹیم پربندھوں کو بھی سمانت کیا گیا چھتیز بھی راشتری کھیل میں چھتیز گھڑ کا پرتی ندھت وکیپ میں والے کھلاریوں اور پرشکشکوں کو سولہ لاکھ پینتیس ہزار روپے کے پرسکار دیا جائے گا کارکرم میں چھتیز گھڑ اولمپک اسوسییشن کے مہا سچیو دیویدر یادو بھی موجود رہے اس موقع پر سکیم نے کہا کہ چھتیز گھڑ میں کھیلوں کے لیے اچھا ماحول ہے پرتی آگے پٹنا میں ویپکشی پارٹیوں کے بیٹھا کے دوران ہلکے پھل کے پل بھی نظر آئے لالو یادو نے بیٹھا کے دوران اپنے خاص انداز میں راہل گاندھی پر چھٹکے لیے اور کہا کہ راہل گاندھی کو اب شادی کر لینی چاہیے لالو یادو نے کہا کہ آپ شادی کریے ہم لوگ باراتی بنیں گے اتنا ہی نہیں لالو یادو نے کہا کہ آپ کے ممی بولتی ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں ممی آپ کو بولتی ہے کہ آپ ہمارا بات نہیں مانتا سادی کروائیے آپ سمجھ گیا آپ دیتا نہیں ہے سادی کھڑیے اور ہم لوگ باراتے چلیں اور سادی کھڑیے بات مانیے بولت رائیپور سے بڑی خبر پی سی سی چیف مہن مرکام نے بیان دیا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا وہ رہے گا اور اچھا کام نہیں کرنے پر بدل دیا چاہے گے یہ آدیش میں اسپیشٹ لکھا ہے روی گھوش نے بسر سنبھاگیہ سمیلن میں اچھا کام کیا ہم لوگ سمیں سمیں پر سمیں داریاں بدل دیتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں آدیش میں اسپیشٹ لکھا ہوا ہے اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ رہے گا اور کام نہیں کرے گا تو وہ ترنت چینج ہو جائے گا آگامی آدیش تک اسپیشٹ لکھا ہے نہیں دیکھیں ہم لوگ جن کی جہاں اپیوگیتہ ہوتی ہے وہاں اس کی ہم لوگ کرتے ہیں ابھی آگامی چنا ہوئے آپ دیکھیں الگ الگ چھیتروں میں ہمارے بہت سے مہامنتری اپاد دیچوں کا بہت زیادہ پرباہ ہے ان پرباہ ان نیتاؤں کا وہاں ہم زیادہ سے زیادہ کیسے اپیوگ کر سکیں اس لئے ہم لوگ سمیں سمیں پر پریورتن کرتے رہتے ہیں ابھی ٹریننگ پروگرام ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سمباگی سمیلن میں الگ الگ جمعہ داریاں ہمارے روی گوزی بستر سے آتے ہیں ہم نے اب ان کو بستر میں جمعہ دیا تھا تو بہت اچھا سمیلن سفل ہوا تھا درگ میں الگ نیتا کو دیئے تھا اور بلاسپور میں الگ نیتا کو تو ہم ان کو سمیں سمیں پر ان کی قابلت کا اپیوگ سنگٹھن کرتا ہے اس آدھر پر ہم لوگ الگ الگ سمیں پر پروار دیتے ہیں اور اب بات کریں گے دلہے کی دلہا جس دلہن کو بیہنے پہنچا وہ اپنے پریوار کے ساتھ پارات کے پہنچنے سے پہلے ہی رفو چک کر ہو گئی دلہن کے گھر پر تالہ لگا ملا پورا معاملہ ہے کیا اس رپورٹ کو دیکھئے مجھے دیجئے جاتا نمسکار دیپک سنگ پوجہ کا یہ پوسٹر جس بس پر لگا ہے اسی بس سے اندور کے بیٹما سے بارات خندوائے دلوالے آئے تھے دلہنیاں لے جانے لیکن ان دلوالوں کو بغیر دلہن کے لوٹنا پڑا اسے کے ساتھ اب یہ نظارہ بھی دیکھیں باراتیوں کا یہ جماوڑا دلہن کے گھر پر نہیں بلکہ خندوائے کے رامیشور پولیس چوکی پر ہے دراصل لیلیڈی پور کے دیپک پرمار کا رشتہ خندوائے کی پوجہ سے ہوا خوب دمدام سے بارات نکلی لیکن جب یہ بارات دلہن کے گھر پہنچی تو پوری کہانی ہی بدل گئی دلہن اپنے پوری پروار کے ساتھ گائب ہو گئی دکھی دلہا خوٹ خوٹ کر رویا دلہے نے بتایا کہ قریب ستر سے سی ہزار کا خرچ کیا ہے دلہن کو ایک بار دیکھا بھی نہیں اس پورے ماملے میں باراتی بھی حیران ہے ان کا کہنا ہے کہ بارات لے کر ہن دلہن کے گھر پہنچ گئے تھے لیکن پوری کہانی بدل دی گئی دلہن لوٹیری نکلی اس کا آدھار کارڈ بھی فرزی نکلا تین لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچ شادی پر کرنے کے بعد بھی دلہا اب بند دلہن کے جانے کو مچ پور ہے دلہن کو مکان مالک کا پتا رہا ہے ان کو بلایا یہ پورا ماملہ سامنے آنے کے بعد پولیس بھی جانچ کی بات کہہ رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دلہا پکش کی شکایت کے بعد ٹیموں کو ایکٹیف کر دیا گیا ہے سائیبر ٹیم کی مدد بھی لی جا رہی ہے لٹیری دلہنوں اور ان کی گیاں کے ہماری ریکارڈز کو بھی خنگالہ جا رہا ہے فریادی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ترکی پکش والوں نے شادی کی تیاریوں پر لے کے لگ بہت کچھ ترہ ہزار روپے سے لیے اور آج کی دن کا وعدہ کیا جب یہ بارات لے کر آج کھنڈوہ پہنچے تو فریادی نے اپنے آپ کو تھاگا محسوس کیا جب وہاں پہنچے دلہن کے گھر پر تو وہاں پر تالہ لگا ہوا تھا جب آسپا جاز پرتل کی تو پتہ چلا کہ جو دلہن کے پریوار جن ہے وہ کراہ کے مکان میں رہتے تھے اور آج تالہ لائے کر وہ کہیں چلے گئے لٹیری دلہنوں کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں بیتے دنوں کارگون میں بھی ایسا ہی ماملہ سامنے آیا تھا آنکہ اس ماملے میں پولس نے لٹیری دلہن اور گینگ کے ستسوں کو پکڑ دیا اب خنڈوہ کے اس ماملے نے پھر ایسی گینگ سکری ہونے کے ثبوت دیے ہیں اس طرح کی گینگ کے نشانے پر یوباں ہیں اس لئے انہیں سمل کر رہنا چاہیے خنڈوہ سے ای نیوز ایٹین کے لیے آمید جوائز سوال کی رپورٹ